لیفٹیننٹ جنرل محمد آسم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تائیونات کر دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل آسم ملک تیس ستمبر کو اپنی نئی زمداری سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل آسم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈیڈنٹ جنرل کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم اس سے پہلے بلوچستان میں انفنٹری ڈویجن اور وزیرستان میں انفنٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم اپنے کورس میں عزازی شمسیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئٹہ بھی تائیونات رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم فورٹ لیون ورث اور روائل کالیج آف ڈیفنس سٹیڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں اہم تائیوناتی ہے آپ تک پہنچا رہی ہیں اپ ڈیٹس کے لیفٹیننٹ جنرل محمد آسم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیا گیا ہے اور وہ اب تیس ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل آسم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈوڈنٹ جنرل کے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم اس سے قبل بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفنٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم اپنے کورس میں زازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈیو اور انسٹرکٹر کمانڈ انڈ سٹاف کالج کوئیٹا بھی تائینات رہ چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم فورڈ لیون ورث اور رائل کالج آف دیفنس سٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں اہم تائیناتی ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد آسم ملک جو کہ اب ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم ملک جو ہیں وہ تیس ستمر کو اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے لیفٹیننٹ جنرل آسم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈیجنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں میجر جنرل ریٹائیٹ تاریخ ششتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سار شکریہ آپ کے وقت کا سب جیسے کہ آپ کے سامنے لیفٹیننٹ جنرل محمد آسم ملک کو ڈی ای جی آئی ایس آئی تائینات کا دیا گیا ہے اس تائیناتی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ میں یہ کہوں گا جی کہ اس میں یہ بہت ہی اہم تائیناتی ہے اور اس وقت جو ہے یہ آرمی کے ہائر کمار نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے اور جنرل آسم ملک نہ صرف خود پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکور سے انہوں نے وہاں سے سوڈ آف آنر حاصل کی بلکہ ان کے والد بھی جنرل محمد ملک وہ خود بھی سینڈریس یوکے کے سینڈریس میلٹری اکیڈمی کے سوڈ آف آنر انہوں نے وہاں سے حاصل کی تھی تو ایک بڑی ریچ اور پروفیشنل لیگیسی کیری کرتے ہیں اور میں انہیں پی ایم ایک آکول کے ڈیٹس میں جب یہ کیجٹ تھے اس وقت سے دیکھ رہا ہوں یہ ایک نہائیتی قابل اور عالی صلاحیتوں کے آفیسر ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان میں اور بینون ملک جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے پاکستان کا بہت نام روشن کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کے مطابق یہ ایک بہترین فیصلہ ہے اور بہت ہی اچھی تائیناتی ہے اچھا سر جس طرح سے آپ نے ان کی ایچیفمنٹس اور ان کی ایبیلیٹیز کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے ساتھ وقت بھی گزار سکے ہیں پرسنلی کیسی شخصیت کے مالک ہیں اور کس طرح سے اگر آپ نے ایک اٹھا کام کیا تو ایک دوستی بھی نبھائی ہوتی ہے ہم جاننا یہ چاہیں گے ایبیلیٹیز کے بارے میں آپ نے بتایا ان کی کیپیبلیٹیز کے حوالے سے بتایا ہے پرسنلی انسان کیسے ہیں دیکھیں ایک بہترین انسان ہے اور ان کے والد صاحب بھی فوج میں ان کو بڑی قدر کی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو انہوں نے ان کی ماشاءاللہ بہترین تربیت کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی پروفیشنل لیگیسی کو کیری کرتے ہیں اور میرے اپنے خیال میں بڑے کم افصول ہوں گے جو ایز ایومن بین اور ایز ای پروفیشنل اس قسم کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر تارک رشید ہمارے ساتھ دفاعی تجیاکار موجود تھے ان کی جانب سے ان بتایا گیا کہ بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھا اچیومنٹ اور ایبیلیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنرل محمد آسیم ملک کو ڈی جی آئی ایسے جو ہے وہ دائنات کر دیا گیا ہے اور لیفٹرین جنرل آسیم ملک جو ہے تیس سب تبر کو اپنی نئی ذمہ دارگیاں جو ہیں وہ سنبھال لیں گے سو جو لیفٹرین جنرل آسیم ہیں وہ اس وقت جی ایسکیو میں جو ہے اپنے فرائز سارت جاب دے رہے ہیں جنرل آسیم سے بہلے بلوشستان میں انفیتری دوائشن اور بزیرستان میں انفیتری برکیٹ کمان جو ہے وہ کر چکے ہیں لیفٹرین جنرل آسیم اپنے آگورس میں عزازی شمشیر جو ہے وہ بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹر جو ہے این ڈی یو اور انسٹر کمانک پوزشن جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ خدمات دے چکے ہیں لیٹنین جنرل آسیم فور لیون ورث اور اس کے علاوہ رائل کالک دیفن جو سٹڈیس کے ریاجوائٹ بھی ہیں اور آج یہ اہم تائیناتی ہوئی ہے لیٹنین جنرل محمد آسیم ملی کو ڈی جی آئی ایس ای جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا ہے اچھا فیصلی بھی بتائیے گا آپ کا بھی ایک تجزیہ ایک طرح سے لینا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پوزیشن جو تائیناتی ہے وہ ہمارے ملک کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بہت اہم اور بہت اہمیت کی حامل ہے یہ اہم جو تائیناتی ہے کیونکہ تیس سبتمبر کوئی اپنی ذیبہ داریات سنبھالیں گے اور جس طرح ملک میں مختلف سیاسی جماعتوں سے لے کر یا اگر ہم سیکیورٹی سورتیال کی بات کرے خاص طور پر بلوچستان کی اور اس کے علاوہ کے پی کے میں جو چیزیں جو ہے وہ جو چیارت پسند اناسے پر اٹھارے تو بہت اہم تائیناتی ہے جو یہ جگہ گئی ہے اور یہ تائیناتی جو ہے وہ تیس سبتمبر سے بقاعدہ اپنی جو ہے وہ یہ ذیمہ داریاں سنبھال دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے فیصل یہ بھی بتائیے گا لیفٹنٹ جنرل آسم اپنے کورس میں عزاز شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں ان کی اچیومنٹس بھی بہت اچھی ہیں اور کچھ ان کے بارے میں آپ کے پاس اگر ڈیٹیلز ہیں تو شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ دیکھیں لیفٹنٹ جنرل آسم ملک جو ہے گو کے تیس سبتمبر کا اپنی ذیمہ داریاں سنبھال لیں گے اور اس وقت جو ہے جی ایسکیو میں اپنے فرائز سارا انیام دے رہے ہیں اس کے علاوہ لیفٹنٹ جنرل آسم ملک جو ہے اس کی کمانڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ وزیرستان میں انفرنٹری پر کے جو ہے وہ بھی کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹنٹ جنرل آسم اپنے کورس میں عزازی شمشیر جو ہے وہ بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ سٹاف کالج کوئیٹا بھی تائینات کر دیا گیا ہے یہ تائیناتی کتنی امپورٹن آپ کو سمجھی جاتی ہے اور ان کی کریڈٹ پر کیا کچھ ایبیلٹیز اور ان کی اچیومنٹس ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کیجئے گا اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی کام کیا ہے سر آپ کو باز آ رہی ہے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لیفٹن جنرل محمد آسم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئے تائینات کر دیا گیا ہے لیفٹن جنرل آسم ملک تیس ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹن جنرل آسم اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجن جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں لیفٹن جنرل آسم اس سے قبل بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفنٹری بگیٹ کمان کر چکے ہیں لیفٹن جنرل آسم اپنے کورس میں عزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر انڈیو اور انسٹرکٹر کمان انسٹاپ کالج کوئٹہ بھی تائینات رہ چکے ہیں بگیٹی ریٹائیڈ وقاہ خان سے رابطہ بحال ہوئے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ کو آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے سر لیفٹن جنرل محمد آسم ملک اس کو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے آپ سے پوچھنا تھا کتنی اہم تائیناتی ہے اور ان کی کپیبلٹیز اور جو ایبیلٹیز ہیں اور جو ان کی چیفمنٹ ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے شمشیر بھی حاصل کر رکھی ہے اپنے کورس میں عزاز شمشیر وہ بھی ایک بہت بڑی ایچیفمنٹ ہے ان کی آپ نے کوئی کام کیا ہو ان کو اور ان کی ایبیلٹیز کے حوالے سے ناظرین اور ہم سے زیادہ شیئر کیجئے گا یہ دیفنیلی جسا آپ نے بتایا ہے پی ایم اے سے اگر آپ دیکھیں اپنے کورس کے اور باہر بھی انہوں نے جو یوکے میں بھی سٹاف کورس پر کیا ہو ہے اس کے علاوہ جو ہے اپنے پاکستان میں پڑھائے ہو ہے اور پاکستان آرمی جیتے ہیں تینوں بڑے شوٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کمانڈ ہے سٹکشنل سٹاف اور ایٹرن جنرل کا اگر آپ حدہ بھی دیکھیں تو اس کے حال سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پوری پاکستان آرمی کی جو آفصر پور ہے اور جوان ہیں ان کا بیل فیر پلس ان کی جو منیجمنٹ ہے وہ ایٹرن جنرل کے پاس ہوتی ہے تو اس کے حال سے پورا انسائٹ ہیں ان کو باقی آئیس آئی کس وقت جو ضرورت ہے دیفنیٹی کانٹیونیٹی کی ضرورت ہے جو پہلے پولیسی چل نہیں ہیں جب تنو ختم ہوا تو یہ چوئس کو لیا گیا اور نیشنل لیول پر اس میں فائنلی پرامیسٹر کسی ہوتی ہے جو بھی ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو بہت ایکسلنٹ چوئس ہے چیلنجز ڈیفنیٹی وہی ہیں جو پہلے چل لیں چاہے ایکسلنٹ سیکیورٹی میں بھارت ہے اس کے بعد جس طرح سے وکار صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ دہشتگردی کے حوالے سے بہت زیادہ پرو آکٹیو منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں اور سارے اس کو جڑ سے اکھارنے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھ جائے تو اس ٹائم پر ہمارے ملک کے لیے یہ تیناتی کتنی اہم ثابت ہوگی یہ کہ ان کا اپنا بھی وارن ٹیرر پہ اگر آپ دیکھیں تو رول رہا ہے انہیں برگیڈ بھی کمانڈ کی ہے وزرستان میں تو وہ اس چیز کو بڑا گہرائی سے سمجھتے بھی ہیں باقی دیفنیٹی جو تھری سٹار ہوتا ہے اس کے پاس ایک واسٹ ایکسپیرنس ہوتا ہے اور وی اسپیکٹ کہ وہ انویشن بھی لائیں گے اس میں ایک نئی سوٹ بھی آئیں گی دیفنیٹی پولیسیز بھی رہتے ہیں جو پہلے چلتے ہیں بھی آگے ہوتا ہے کہ لیڈیشپس کو لے گے اپنی ٹیم کو کیسے چلتی ہے ایک ایک بڑی سنگل انڈویجول کی اپنی تنکنگز اور اپنی تھوٹس اور اپنی بھی طریقے کار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس سیٹ پہ جب وہ دائینات کیے جاتے ہیں تو اس طرح آگے لے کر کیسے چلیں گے بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر ٹائٹ وقار خانہ مارے ساتھ موجود تھے فیصل صاحیب بیورو چیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں سائیب آنکا